سلام علیکم میرے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش رامدید آج میں آپ کے لئے ایک بہت اپرداس نیوز لے کے ہیں یہ نیوز آپ کے لئے بہت فیور ایبل ہوگی اگر آپ کم بجٹ میں گاڑی لینے کے شوقین ہیں تو تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب لیکنوں سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے موبائل سکرین تک نوٹفکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب چائنہ کی جو آٹو موبائل مارکیٹ جو انڈسٹری ہے اس نے پاکستان کی مارکیٹ کا روپ کر لیا ہے اور چائنہ کی دو چار گاڑیاں جو ہیں وہ پاکستان میں مدارف ہو چکی ہیں جن میں چنگان کی کاروان جو ہے وہ بڑی ایک کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑ رہی ہے اور دوسرا ایل سوین جو ہے اس نے بڑی ٹکر دی ہے جو ہماری جو سیڈان گاڑیاں تھی ہماری لائک ہونڈا سیٹی اور ایکس الائی جو تھی یا ٹیوٹا یارس آپ کہا سکتے ہیں ان کو بڑی اچھی خاصی ٹکر دے دیا اس نے پرائز اور فیچرز کے حوالے سے تو جیسے یہ بگ تھری کی اجارہ داری جو ہے یہ ختم کر رہی ہے تو ایک اور جو نیوز ہے وہ میرے پاس ہے اور اگر وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر سمجھے آپ بگ تھری کو کہ تابوت میں وہ آخری کیل ثابت ہوگی تو بات میں آپ سے کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جیسے کہ چنگان نے ایل سوین اور کاروان پاکستان میں مطارف کروائی ہے اسی طرح ایک نئی گاڑی جو کہ چائنہ میں پہلے چل رہی ہے اور وہی سیم گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں سزوکی مہران کے نام سے انٹریڈیوز کرواری تھی اور مہران آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مارکیٹ بنانے والی اور سب سے زیادہ سیل ہونے والا یونٹ جو ہے وہ مہران تھی تو مہران کی طرح کی مہران کی سیم شیپ کی ایک گاڑی جو چائنہ میں چل رہی ہے جو کہ ایک اور آپ کو جیسے پتہ ہونا چاہیے کہ چائنہ میں زیادہ تر گاڑی ہیں جو ہیں وہ سزوکی اور ٹیوٹا اور ان کی ڈوپلیکیٹ چل رہی ہوتی ہیں تو میں تو اس کو خیر ڈوپلیکیٹ نہیں کوں گا یہ بیٹر دین اوریجنل ہے تو جیاننان ایک کمپنی ہے اس کی ایک موڈل ہے ٹی ٹی تو وہ گاڑی جو ہے وہ امید ہے پاکستان میں مطارف کروائی جائے گی متوقع ہے کہ وہ بھی پاکستان میں مطارف کروائی جائے کیونکہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہیں ان گاڑیوں کی ایلس میں نے آکے ایک مینڈ سیٹ لوگوں کا کریئٹ کر دیا ہے کہ بیگ تھری کی گاڑییں جو ہیں وہ اب نہیں لے نہیں تو باقی تو چلے ہی اب مارکیٹ میں جب یہ ان ہوں گی آؤٹکوٹ ان کا بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیا ریجلٹ دیتی ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں لیکن فیلحال یہ ہی ہے کہ یہ ٹی ٹی جو ہے وہ پاکستان میں مقریب جو ہے وہ لانچ کی جائے گی تو ٹی ٹی کے اگر فیچرز کی بات کی جائے تو اس کی شیپ جو ہے وہ مہران سے کافی اتک ملتی جلتی ہے میں آپ کو اس کی پکچرز بھی دکھا رہا ہوں تو تھوڑا سا ڈیفرنس کے بمپر کے بمپرز میں اس میں اڈیشنل فوگ لیمپس جائے ہیں ان کو آپشن دیا ہوا ہے اور اسی طرح اگر ٹیل لائٹس کی بات کی جائے تو ٹیل لائٹس کے ساتھ ساتھ ریئر بمپرز میں بھی اسی طرح ہی آپ کو فوگ لیمپس جو ہے وہ ملتے ہیں اور اللہ علم یہ تو آپ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ فوگ لیمپس ہیں یا ریفلیکٹرز ہیں پیچھے لیکن آپشن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے پہلے اگر ہم مہران کی بات کریں تو مہران جو ہے وہ انیس سو اسی میں انٹیوز کروائی گئی اس کی پاس جنرےشن جو ہے وہ اسی کی دہائی میں سوائی نائٹی آئیٹ ایٹ 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 مہربان پاکستان میں اینٹی آئیٹ این میں وہ انٹیوز کروائی گئی تھی میں نے خ 1968 مالل جو ہے وہ پہلے رکھی بھی تھی اور اب بھی میرے پاس ہے جو پروجیکٹ کا اور میں بنا چکا ہوں اور اس کا لیک جو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا پہلے باڈی کے چینجز کی بات کرتے ہیں پہلے باڈی کے چینجز کی بات کرتے ہیں باڈی کے چینجز ہم دیکھیں پہلے بمپر جو تھے وہ ایک ٹرم والے بمپر تھے اور آپ شیئٹ بمپر اس میں انٹروڈیوز کروا دی گئے اگر لائٹس کی بات کی جائے تو پہلے ڈیوائیڈ لائٹس تھی جو اس کے فرانٹ لیمپس تھے ایڈ لیمپس وہ ڈیوائیڈ تھے اور اس کی جو ہیڈ لیمپس ہیں ان کی اور اس طرح تیل لائٹس کی بات کی جائے تو تیل لائٹس جو تھی وہ پہلے ییلو اور ریڈ کلر اور وائٹ کلر میں ہوتی تھی تو آپ انہوں نے چینج کر کے صرف ریڈ اور وائٹ کر دی ہے تو یہی صرف چینجز آئے ہیں ریئر بمپر اور فرانٹ بمپر چینج ہوئے ہیں اور اگر بات کی جائے انجن کے حوالے سے تو انجن کی چینجز جو ہیں اس میں کافی دیر سے اس میں چینجز آئے ہیں اگر انٹیریئر کی بات کی جائے انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر سیم تو سیم ویسے ہی ہے ڈیش بورڈ اس کا ہوئی ہے صرف یہ ہے دوسری گاڑی میں تو یہ ہوتا ہے اپرویمنٹ آتی ہے تو اس میں اپرویمنٹ نہیں آئی جو نئے موڈل آ رہے ہیں جو آپ کے سائیڈ والے ایسی کے وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں اور اس کے اگر ریئر سسپنشن کی بات کی جائے تو اس میں لیف سپرنگز جنہیں ہم کمانیاں کہتے ہیں آم زبان میں وہ اس میں انٹیریئوز کرائی تھی سٹارٹ میں اور ابھی تک کمانیاں ہی چلتی آئی ہیں جب اس کا لاسٹ موڈل جو ہے وہ دو ہزار انیس میں انٹیریئوز کروایا گیا تھا دو ہزار انیس میں پاکستان میں یہ بننا یا آنا بنگ ہوگی تھی تو اس وجہ سے دو ہزار انیس میں بھی اس کے وہ ہی اس کمانیاں لیف سپرنگزی جتے وہ ہی انٹیریئوز کروایا گیا اور فرنٹ سسپینشن تو آپ لوگوں کو آرہی باتا ہے نہ اس میں پاور وینڈو تھی نہ اس میں پاور سٹیرنگ تھی نہ اس میں ائر بیکس نہ اس میں اے بی ایس بریکس اور صرف فرنٹ دو ڈسک بریکس اور ریئر دو ڈرام بریکس تو یہ ہی سب کچھ اس میں سٹارٹ مت تھا اور ابھی تک اس میں یہ ہی ہے وی ایکس آر میں صرف اے سی جو تھا وہ دیا گیا تھا تو اگر اس کی ٹی ٹی کی بات کی جائے تو ٹی ٹی بھی آٹھ سو سی سی ہے انجن کے حوالے سے ٹی ٹی اس کے ڈیفرنٹ ویرینٹس جو تھے وہ آتے رہے پہلے کارپوریٹر میں پھر یہ بھی ای 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 جو تھی انٹرڈیوز کروائے جائے اور اب ایک اور بھی اس کا ویرینٹ انٹرڈیوز کروائے گیا لیکن وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا اس کے پر میں ایک ڈیٹیل ریویو بناؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ آپ کے لئے بڑی حران کن چیز ہوگی اور آپ چاہیں گے کہ وہ چیز پاکستان میں لانچ ہو کیونکہ جب وہ آپ لے لیں گے تو آپ شاید اپنی سیونٹی موٹر سائیکل کو بھی سیل کر دیں وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ ایفیشنٹ پڑے گی تو خیر وہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تو اگر اس کی بات کی جائے انجن کی تو اس میں تین ویرینٹ اب تک آ چکے ہیں کارپوریٹری ای 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 اور تیسرا جو آپ کو اگلی ویڈیو میں پتا چلے گا ای ای ویڈیو میں این کے ای 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 سی ای ای سی ای bougی ہیں اس میں اپشنل کی ای سی ای کتتے ہیں ایک اپشنل کی ایس ای ای اس میں ای ای آ یہ ای ای اسی بیر نہیں ہے ای 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 اسی خوارے کا انگلہ ہے اس فقط کی آدمی ہے اوہ ڈیو آگا گہی میٹر اس کی بات کی جائے اجھاوہ جو تک ڈیجیبل میں WalesMAT compris اگل میٹر میں اس میں Eraq ایک ٹیوبی ninguém ہے ایک ہے جس میں اس کا پورا میٹر جو ہے وہی ڈیجیٹال ہے تو اس کے شوق کی بات کی جائے تو فرانٹ پر بھی شوق ہیں پیچھے بھی شوق ہیں لیف سپنگ نہیں ہے اس میں دوسرے کیل آور شوق ہیں اس میں اور پیچھے جو ہے وہ گیسولین والے ہیں اور فرانٹ والے جو ہیں وہ جو عام مہران میں یہ جو دوسری گاڑیوں میں ہوتے ہیں وہ ہی ہیں تو پاور وینڈو ہے اور اس کے بعد پاور سٹیرنگ بھی ہے اس میں تو میرے خال میں اگر یہ پاکستان میں لانچ کی جائے تو یہ اچھی خاصی مارکٹ بنائے گی انفیکٹ یہ دوسری گاڑیوں کو ٹکر دے گی کیونکہ اگر چائنہ میں اس کی مارکٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نمبر کی جائے تو فی اللہ تقریبا یہ چار لاکھ رویمہ پاکستان میں یہ گاڑی جو ہے وہ انٹریڈیوز ہو سکتی ہے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ یہ خبر سچی ثابت ہو اور یہ گاڑی جو ہے پاکستان میں انٹریڈیوز ہو جائے اور جو متوسط طبقہ ہے جو کہ زیادہ پیسے نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لئے یہ گاڑی جو ہے وہ ایک بہت اچھی چیز ثابت ہوگی تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اب بھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ